پسر سعید نے ایک آواز بلند کی تھی کربلا میں جو تم نے مسائب میں اکثر سنی ہوگی ابھی آج فضائل میں سنو اس نے مخاطب کر کے حرملہ کو کہتا حسین کے کلام کو تو یہ کلام کونسا تھا جسے قطع کرنا ہے اور کلام بھی کوئی اتنا بڑا ہے صبح سے لے کر اس عشرِ آشور تک اٹھائیس خطبے دیئے مولا نے صبح فجر سے لے کر اس وقت تک اٹھائیس خطبے ان اٹھائیس خطبوں میں تو اس نے نہیں کہا کلام کتا کر مالک نے گود میں ایسے شہزادے ہیں اب اس نے کہا حسین کے کلام کو کتا کر وہ کلام شہزادہ کر رہا تھا مولا علی اصغر کلام کر رہے تھے جسے کتا کرنے کے لیے کہا جلدی کار جلدی اور اتنی جلدی مچا دی تھی کہ کسی سے کمان نہیں اٹھائی جا رہے تھی کسی کو تیر نہیں اٹھایا جا رہا تھا کب کبھی تاری ہو گئی تھی کہ جلدی جلدی جیسے جلدی میں انسان کے ہاتھ سے چیزیں نہیں گرتیں کئی بار اس لین کے ہاتھ سے وہ کمان گری ہے جلدی میں کیونکہ شہزادہ جب بولنا شروع ہوا علی اصغر کو گود میں اٹھا کے پلے والا حسین نے کہا علی اصغر حجت خدا کا بیٹا ہے بیٹا حجت تمام کر علی اصغر نے ایک بار علی کی شان میں انگڑائی نہیں ہے کمر پہ بند بندہ ہوا ٹونتا ہے علی اصغر نے ید اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے فوج کی طرف دیکھ کے کہا تم میرے باپ کے مقابلے پہ آئے آئے تو کیا لے کے آئے تکبیر اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہہ کے میرے باپ سے جن کر رہا ہے جا آج سے علی اصغر نے تیرے اللہ اکبر کی تاثیر کو جذب کیا اللہ اکبر کی تاثیر کو جذب کیا تکرے مارے اب زمانہ اللہ اکبر کی تاثیر اسے کئی ملنی نہیں ہے والتاثیر تو علی اصغر کے پاس ہے اللہ کی تاثیر حاصل کرنا چاہتا ہے آلی اصغر کے جھولے پہ ادھر سے ملے گی تاثیرِ الہیہ علی اصغر نے کہا میں نے جذب کیا اب تمہارے اللہ اکبر کے نعرے بے اثر ہیں اس لیے تو کہا نہ اقبال نے عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کاتا حسین کا سر نعرہ ہے تاثیر ہی کوئی نہیں ہے کہ بلاب اللہ اکبر میں